موسیق خدا میں آپ کی سلامتی ہو ناظرین پروگرام ساتھی ہاتھ بڑھانا اور آج اس وقت میں موجود ہوں مارڈل کلونی میں جو کہ والٹن کا علاقہ ہے اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ پرسو رات ایک گھر میں آگ لگ گئی اور گھر کی ساری چیزیں جو ہیں وہ جل کر راک ہو گئی تو اس وقت نیشنل نیوزرامہ کی ٹیم یہاں پہ موجود ہے ابھی ہم اندر بھی جائیں گے اور آپ کو سارے گھر کا جو منظر ہے وہ دکھائیں گے کہ کس طرح سے اس گھر میں آگ لگی اور کس طرح سے سارا سمان جو ہے وہ جل گیا ہے اور ساتھی ساتھ ہم گھر والے جو ہیں ان سے بھی پاچیت کریں گے اور پوچھیں گے کہ کوئی جانے نقصان تو نہیں ہوا تو آئے ناظرین اندر چلتے ہیں اور ان سے ہم بات کرتے ہیں جی ناظرین اس وقت میں موجود ہوں اس غمزدہ فیملی کے ساتھ جن کے گھر میں آگ لگی اور میں آج ان سے جانوں گا بھی کہ آخری یہ آگ لگنے کی وجہ کیا تھی ان کو پتہ نہیں چلا یا مطلب کوئی شورٹ سرکٹ ہوا ہے کس طرح سے تو میرے ساتھ اس وقت موجود ہے پترس بھائی پترس بھائی یہ مطلب آگ کیسے لگی ذرا بتا سکتے ہیں آپ سر ہم تو سوئے تھے تقریباً ڈھائی تین بجے آگے لوگوں نے دروازہ نوکی ہے تو گھر سے دوان نکل رہا تھا تو بند کمرہ تھا ادھر ہم نے چیک کیا تو کھولا تو اس میں آگ پوری بھڑکی ہوئی تھی جب ہم نے دروازہ کھولا پوری آگ جلی ہوئی تھی دروازہ کھولا تو گیس ہوئی تھی آگ جو باہر کو آنا شروع ہوگی پھر بڑی مشکل سے بچے اٹھا کے ہم باہر باگے دوبارہ اندر آنے والے نہ ہمت نہیں ہوئی سلندر پڑے ہو شروع ہوگی چیزیں لینڈر پھٹنا شروع ہوگی دوبارہ پڑھنا پھر لوگوں نے اندر نہیں آنے دے رہے تھے اچھا گیس کا سلندر بھی پڑھا ہوا تھے یہاں پہ ہاں جس ہے لیکن وہ خالی تھا فریج کا سلندر تھا وہ پھٹ گیا تھا اس نے فریج کو اڑا دیا تو اسی طرح آگ بڑھتے پڑھتے پھر آگ پہ کابو جو بڑے مشکل پھر ریسکیو والے آئے تقریباً ایک ڈیوٹ گھنٹہ ظاہری بات انہیں آتے لگ گیا تو ان کے آ آنے سے پہلے پہلے ہر چیز جو جل کے بعد سمو ہو چکی تھی جب وہ آئے پھر بھی ان کی میربانی کے انہوں نے بڑی کوشش کی تھی ان گاڑیاں ریسکیو کی آئیں تھی وہ بھی گم پڑھ گی تھی پھر اردگرد کے لوگوں کے گھر سے پیپ لگا کے پھر دو تین گھنٹے تک پانی بوجانے کی کوشش کرتے لیکن یہاں پہ مطلب جب ہم کمروں کی حالت کو دیکھتے ہیں تو ایک کمرے میں تو آگ لگی لیکن دوسرے کمرے میں آپ لوگ سو رہے تھے تو وہاں پہ آگ پ کیسے پہنچی وہ یہ کمرے میں پوری آگ لگ چکی تھی دوسرے والے کمرے میں پوری آگ لگ چکی تھی تو جب ہم نے دروازہ کھولا نا گیس بنی ہوئی تھی آگ ایسے کہ ہمارے اوپر دروازہ یہ اندر کو کھولتا ہے یہ باہر کو کھول گیا تھا گیس کھول گیا تھا ہم بچے اٹھا کے بڑی مشکل سے باہر تک لے کے گئے تو اتنی دیر جب باہر سمان پڑا ہوا تھا نا اس نے آگ پکڑ لی تھی ایسی پھر ہمیں اندر نہیں جانے دے رہے تھے کہ کہ نہیں اندر سلنڈر بھی سامنے نظر آ رہا تھا تو وہ امی اندر نہیں ایسے تو نہیں مطلب کوئی شورت سرکٹ ہوا ہوا یا مطلب آپ نے رات کو آگ سلا ہی ہو مطلب آپ نے اس کمرے میں کوئی رکھی ہوئی ہے کوئی مطلب کوئی لائٹ کے لیے کیوں کوئی پتر رہی ہے نہیں سہر خون ہی ہوتی ہے ٹارس والے وہ ہی ہوتی ہیں لائٹ کے لیے ناظرین یہ بڑی چمبے کی بات ہے بڑی پریشانی کی بات ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو ان کی الیکٹر سیٹی کوئی نہیں تھی اور دوسرا مطلب وہ سوائے سلنڈر کے مطلب جب انہوں نے کھانا وغیرہ پکانا ہوتا ہے تو وہی وہ جلاتے ہیں اس کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لکڑیاں تک نہیں جلاتے اور یہاں پہ آگ کا لگ جانا اور پورے گھر کا سمان جو ہے وہ بھسم ہو جانا یہ بڑی مطلب پریشانی والی بات ہے اور سوچنے والی بات ہے کہ آخر آگ لگ کیسے گئی اور پورے گھر کا سمان آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے بھی اور ساری فوٹی جو ہے وہ ہم نیشنل نیوزامہ کی سکرین پر آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ گھر کا ایک بھی جو سمان ہے وہ نہیں بچا واشنگ مشین نہیں بچی فریج نہیں بچا ایون کے جو ان کے سونے کے جو بستر ہیں وہ نہیں بچے بیڈ نہیں بچا سوفے نہیں بچے اور کپڑے جو کے پیٹیوں کے اندر تھے وہ بھی جو ہے وہ جل کر بلکل راک بن چکے ہیں پترز بھائی کسی نے آ کے آپ سے مطلب یہاں پہ کہا ہو کہ ہم آپ کی مدد کریں گے یا مطلب آپ کے سمان کی بھرپائی جو ہے وہ ہم کریں گے کوئی ابھی تک آیا یہاں سے مطلب کوئی علاقے کے کوئی پادری سہبان یا کوئی مطلب دوسرے لوگ جنہیں پتا ہو وہ آئے ہیں یہاں پہ نہیں آیا جی پاتری نہیں آیا کوئی اس نے پاتری کو نہیں آیا یہاں پہ یہ پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے ناظرین کے یہ علاقہ مرڈل کلونی ہے والٹن کا یہ علاقہ ہے اور بڑا گنجان آباد علاقہ ہے اور اس کے بالکل سامنے کیتھولک چرچ ہے اور یہاں پہ بہت سارے چرچیز ہیں اور بہت سارے جو پاسبان ہیں بہت سارے پاسٹرز ہیں جو یہاں پہ رہتے ہیں لیکن افسوس کی بات ہے کہ ابھی تک کسی نے بھی آ کے اس خاندان کی جو حالت ہے اس کے بارے میں ان سے بات چید نہیں کی ان سے کوئی اظہارے جو ہے وہ ہمدردی نہیں کیا اور نہ ہی کسی نے یہ کہا ہے کہ خدا کا شکر ہے کہ مطلب آپ کے گھر کا بے شک سمان جل گیا لیکن جانی نقصان نہیں ہوا تو ابھی ہم آپ کے لئے کسی طرح سے جو ہے وہ سمان جو ہے وہ پورا کرنے کی کوشش کریں گے کسی نے ابھی تک ایسی ہی ان کے ساتھ کوئی بات نہیں کی تو پترز بھائی آپ ہمیں ذرا بتائیں اور ہمارے ناظرین بھی یہ جانا چاہیں گے کہ آخر یہ سارا سمان جل جانا اب آپ کیا سوچتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے آپ پورا کریں گے خداواند یہ بہت پورا کرنے والا انسان کی تو سوچ بھی نہیں ہے بس خداواند کے علاوہ ہمیں توقع کسی بھی نہیں ہے بس خداواند بہتر کرنے والا باقی ہے اگر کوئی خداواند اپنا فرشتہ بنا کے بیج دے تو اس کام کچھ کہا نہیں سکتے تھے اور امہ جی آپ چرچان بیٹے جی اسی کسی نال نہیں اسی کدی کیتا سارے چرچان چی جاننے ہیں سارے ہم جا دعا کری دیئے سارے ہم جاہید آئے ناظرین یہ ماجی کو آپ دیکھیں یہ رو رہی ہیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس کے گھر کا سارا سمان جو ہے وہ جل چکا ہے یہ شکر کی بات ہے کہ کوئی ایسا جانی نقصان نہیں ہوا ان کے بچوں کا نقصان نہیں ہوا تو بھی وہ خدا کے سامنے اس بات کو رکھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی انسان کی نہیں بلکہ ہم خدا کی مدد کے طلبگار ہیں تو ابھی خدا ہی ہے جو لوگوں کو تیار کرتا ہے اور لوگ ان کی مدد کے لیے آتے ہیں اچھا پترس بھائی یہاں پہ آپ نے پولیس کو اطلاع دی تھی جب یہ آگ لگی ہے نہیں سار میں نے نہیں دی تھی ویسے پولیس والے آئے تھے ڈالفن والے آئے ہیں وہ لکھ لکھ گئے ہیں کیا ہوا کیسے آگ لگی پوچھتا اس کی انہوں نے ہم نے کہا تھا ہم تو سوئے ویسے لوگوں نے ہمیں اٹھایا کہ آپ کے گھر میں آگ لگ گئی ہے لگ گئی ہے پولیس نے اندر آکے سارا جو یہ وکوہ ہے وہ آپ دیکھا ہے یہاں پہ جی جی پورا وکوہ انہوں نے چیک کی ہے سر چیک کر کے تو لکھے لے کے گئے ہیں کیسے ہوا گئے ہو اس کے بعد کوئی فون یا رابطہ انہوں نے کیا آپ سے نہیں سر کسی نہیں اور آپ یہ نیشنل نیوزرامک تکرین آپ کے سامنے ہے تو آپ لوگوں سے کسی بات کی اپیل کرنا چاہتے ہوں یا آپ لوگوں کو کہنا چاہتے ہوں کہ ہمارا جو سمان جلا ہے آپ کس طرح سے مطبع اپنا جو پیغام ہے یا اپنی جو اپلیکیشن ہے اپنی درخواست ہے لوگوں کے سامنے رکھ سکتے ہیں سر میں یہی کہوں گا کہ خدا نے جس کو کوئی تفیق دی ہے وہ مدد کرنا چاہتا ہے تو ہم بیٹھے میں مدد کے لیے کہ کسی کی زور سے پر دستی نہیں ہے اگر کسی کو خدا نے تفیق دی ہے تو ہم بیٹھے میں تو برحال ہمارے پاس تو جو سمان تھا وہ جل گیا بیٹھ کیا چار پئیں کیا بستر برطن ایمن کے جس پر بیٹھے ہیں یہ بھی لوگوں نے آکے چار پئیں دی ہیں کہ آپ بیٹھیں ویسے نہ بیٹھیں ہمارے پاس تو کچھ پینی ہیں پانی پینیوالے گلاس تک جو سب جل گیا آپ یہاں بے بسم ہو گئے دیکھیں مائلٹ ہو گئے سارے تو ہاں گی خدا من دی ہے کہ لوگوں کو اگر کسی آپ کو پیغام دینا چاہے آپ کو پیغام دینا چاہے ہمارے پیغام دینا چاہے سیال ماہ بیٹھے جی سون دی بھی تنگی پان خان دی بھی تنگی خدا کسی دے دیل چرا ہے پاوے تکو مدد کرے شکر خدا دا سی دین منگیا نیسی خدا آتو چلو جی مشکل آگی تکو پین پر مدد کرنا چاہے سیتا بیدار ناظرین یہ خوشی کی بات ہے کہ یہی پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور نیشنل نظامہ کی پلیٹ فارم سے دا لیونگ وارٹر سوسائٹی جو ہے وہ اس خاندان کی مدد کر رہی ہے اور یہ کچھ کیش جو ہے یہ ان کو دے رہی ہے تاکہ یہ اپنے لئے کوئی بستر وغیرہ جو ہے وہ خرید سکے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دا لیونگ وارٹر سوسائٹی جو ہے یہ کام اس طرح سے کرتی ہے کہ جہاں پہ لوگوں کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو ان کے پاس پہنچتی ہے اور کسی بھی طرح سے بے شک وہ چھوٹی اماؤن سے یا مطلب کسی سمان کے ذریعہ سے وہ لوگوں کی ہیلپ کرتی ہے تو یہ ہمارے لئے خوشی کی بات ہے کہ آج جیسے ہی نیشنل نظامہ یہاں پہ آیا دا لیونگ وارٹر سوسائٹی کی طرف سے اس خاندان کو انہوں نے کیش کی صورت میں دیئے تاکہ وہ کوئی بستر یہاں سے خرید سکیں اور آج اس پروگرام کو کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم ساتھی ہاتھ بڑھانا میں جب یہ فیملی کو دکھا رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ جب اس پروگرام کو دیکھیں زیادہ سے زیادہ اس فیملی کی طرف آپ توجہ دکھائیں اور اگر کوئی ان کی مدد کرنا چاہتا ہے خواہ وہ پاسمان ہے خواہ وہ کوئی انجیو ہے خواہ کوئی بھی ہے آپ ضرور ان کی مدد کرنے کے لئے یہاں پہ مارڈل کلونی والٹن کے علاقہ میں آئیں اور آ کے ان کی مدد کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ نیشنل نیوزرامہ کی سکرین پر ہم ان کا جو جیس کیش کا کوئی نمبر ہے یا ایزی پیسہ کا کوئی نمبر ہے وہ ہم ضرور نیشنل نیوزرامہ کی سکرین پر آپ کے سامنے ویزیبل بھی کر دیں گے تاکہ آپ ان کے ساتھ ڈائریکٹ جو رابطہ ہے وہ کر سکیں اور جو بھی ان کی حالت ہے آپ آ کر خود دیکھیں کہ ان کو واقعی ضرورت ہے اور سردی کے موسم میں ان کے پاس کوئی کپڑا نہیں ہے ان کے پاس کوئی سویٹر نہیں ہے ان کے پاس کوئی رضائی نہیں ہے اور ان کے پاس کوئی کمبل نہیں ہے اور ظاہر سی بات ہے سونا یہاں پہ آپ سب سمجھ سکتے ہیں کہ سردی کے موسم میں یہ کس طرح سے اب خاندان اپنا گزر بسر کرے گا تو ضرور آپ اس پروگرام کو دیکھیں زیادہ سے زیادہ اس کو آگے شیئر کریں اور نیشنل نیوزرامہ کی سکرین پر جو آپ ان کے نمبر کو دیکھیں ان سے ضرور رابطہ کریں تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ ان کی مدد کر سکیں اسی بات کے ساتھ مجھے اور میرے کیمروین تارک پیارے کو دے انجازت خدا حافظ